اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آخراز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے میر کراچی کی جنہوں نے عمران خان کی طرح سیول نافرمانی کا اعلان کر دیا عوام سے کہہ دیا کہ کراچی کا پیسہ کراچی پر نہیں لگ رہا عوام سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دیں ٹیکس صرف وفاقی حکومت یا کی ایم سی کو دیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں میں کراچی کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ گورمنٹ کو ٹیکسز دینا آپ بند کر دیں اپنا ٹیکس یا تو کی ایم سی کو دیں یا فیڈل گورمنٹ میں دیں گورمنٹ آف سندھ کے حوالے سے کراچی کی عوام کو یہ کلیرلی کہہ رہا ہوں ایز امیئر کہ سندھ گورمنٹ جو کہ مہیکل ٹیکس لیتی ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ اس کا پروپرٹی ٹیکس لیتی ہے ایس آر بی پروفیشنل ٹیکس لیتی ہے بی ٹی ایس تاورز کے ٹیکس لیتی ہے ایس بی سی اے سندھ بیلڈنگ گانٹرول آثورٹی اس کے ٹیکسز لیتی ہے یہ ٹیکسز دینا بند کر دیں سندھ گورمنٹ کو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو بند کر دیں جب تک یہ وہ پیسہ کراچی کا دیا ہوا کراچی پہ نہیں لگتا یہ ٹیکس دینا بند کر دیں ہم تھک گئے تنگ آکے یہ بات کر رہا ہوں میں یہ پرائیم انشاء صاحب سنیں میری بات کو پریزنڈ آف پاکستان کراچی کے ہیں وہ سنیں میری بات کو رہنما جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن نے بھی وسیم اختر کے بیان پر رد مل دیا کہا میئر کراچی خود شہر کو اہمیت نہیں دیتے وسیم اختر تیرہ عرب روپے کے فنڈز کا حساب دیں مہر صاحب آپ بھی تو تیس سال سے اس کو اہمیت نہیں دے رہے آپ نے بھی تو بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا اور آپ نے اپنے میئر شپ میں جتنے پیسے لوٹ مار کیے اس کا حساب دے دیں تو ہم سب مل کر جو ہے وہ آپ کے آواز میں آواز ملا دیں گے لیکن اس طرح چی باتیں کر کے کہ آگلہ پر لگلدیاتی انتخاب آ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اس وقت زیرو زیرو کونے آٹھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مناسب بات نہیں اس پارٹی کے لوگوں نے تو خیر کراچی شہر کے ساتھ جو زیادتی کی ہے میں تو ان کی کسی بات کو ٹو کری نہیں سکتا اس لیے کہ انہوں نے تو واقعاً کراچی کے ساتھ کراچی کو یہ ملازمتیں نہیں دیتے کراچی کے لڑکوں کو یہ بیالیس ہزار ملازمتیں ہیں اسے کراچی کے لوگوں کو نکریاں نہیں ملیں کراچی کو پیسہ خرش نہیں کرتے کراچی سے صرف ریونیو جنڈریٹ کرتے ہیں اور اپنے علی اللہ تللے کرتے ہیں تحریک انصاف کے رکنے سند اسمبلی خورم شیر زمان کا کہنا ہے کہ میئر وسیم اختر بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے پاس پسے منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی میں ایمین ایس اور دیگر بزراد جھاڑو لگا رہے ہیں شہر کا کوئی پرسانے حال نہیں خورم شیر زمان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں یہ بات کوئی غلط تو نہیں ہے بات تو ٹھیک ہے دیکھیں یاروہ سال چل رہے ہیں عوام کے پاس پینے کی پانی کی سہولی آتا ہے جب بارش ہوتی ہیں تو سڑکیں ڈوب جاتی ہیں سکولوں میں تعلیم نہیں ہے ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں سنیچنگ ہے مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے شہر میں تو سوال تو ہی کیا جائے گا عوام جو کراچی کے اندر ٹیکس پیک کر رہی ہے اس ان حکومت کو وہ پیسہ جارہا کہا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ڈیماند کی ہے تو اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو سیرسل لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کن وجوات کی بینہ کیو پر بات کی جارہی ہے کیونکہ اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے عوام پریشان ہو گئی ہے جج ویڈیو سکینڈل کیس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا وفاق عرشد ملک کو تحفظ دے رہا ہے عرشد ملک کی وجہ سے ہزاروں ججس کے سر شرم سے جھگ گئے عدالت نے سابق جج کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کا حکم دیا ہے جج عرشد ملک ویڈیو کیس میں بڑی پیش رہ سپریم کورٹ نے کاروائی مکمل کرتے ہوئے دو سے تیزنوں میں فیصلہ سنانے کی بات کر دی دورانے سمات چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے اہم سوالات اٹھا دیئے پوچھا جج عرشد ملک کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کیوں نہیں کی گئی کیا وفاق عرشد ملک کو تحفظ دے رہا ہے ریمارکس میں کہا عرشد ملک کے خلاف کاروائی لاہور ہائی کورٹ ہی کر سکتی ہے جو جج ایک بار بلیک مل ہوا وہ بار بار ہو سکتا ہے عرشد ملک کی وجہ سے ہزاروں ایماندار ججس کے سر شرم سے جھگ گئے کیس کی حقائق عجیب و غریب بھی قرار کہا ویڈیو کے بدلے دیا گیا چیک کیش ہوا نہ ہی گاڑی استعمال ہوئی عرشد ملک کو پہلے تصاب عدالت میں تائنات کرانے کا کہا گیا پھر درخواست دے کر مقدمات منتقل کرائے گئے عدالت نے بہت کچھ دیکھنا ہے جسس عظمہ سعید نے کہا جس ویڈیو کے کوئی والے وارث نہیں وہ پورے پاکستان میں پھر رہی ہے لیکن ایف آئی اے کے پاس نہیں چیف جسس نے کہا ویڈیو کا فائدہ تبھی ہوگا جب متاثرہ فریقی سے ہائی کورٹ میں پیش کرے لیکن ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا چیف جسس کی اپزورویشن کے بعد اٹار نے جنرل نے عرشد ملک کی خدمات فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کو واپس کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی سلکر نینک بال سما اسلام آباد آصف زرداری اور فریال تالپور کو سرکاری خرچ پر ایک کلاس کی سہولت دینے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں لیکن اپنے خرچ پر جیل میں سہولتوں کا جہاں آباد کرنے کی اجازت مل گئی اہل خانہ سے ہفتے میں دو بار ملاقات بھی ہو سکے گی سحیل رشید کی ریپورٹ جیل کی ایک کلاس میں فرنشٹ کمرہ مشکتی ایسی فریج اور اپنا خانہ بنانے کی سہولت سرکاری خرچ پر ہرگز نہیں مل سکتی آصف زرداری اور فریال تالپور کی فریال دو ٹوک مسترد لیکن اپنے خرچ پر جتنی چاہیں موج ماریں اعتصاب عدالت کے جاج محمد بشیر نے ملزم بھائی بہن کی درخواستوں پر حکم جاری کر دیا عدالت سے جاری حکم نامے کے مطابق ملزمان اپنے خرچے پر ایسی بریج، ٹی وی، ریڈیو مایکرو ویو ون، آئی پوڈ، ٹوسٹر کوکر، کیتلی، بچھرمان لائٹ استری، اخبار اور ایک خدمتگار بھی رکھ سکیں گے عاصف زرداری اور فریال تالپور سے ہفتے میں دو مرتبہ اہل خانہ کو ملاقات کرنے کی اجازت فریال تالپور کی جانب سے رہداری ریمانڈ پر سند اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کی درخواست پر عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا کہ سپیکر کے پروڈکشن آرڈرز پر جیل حکام اور انتظامیہ فیصلہ کر سکتے ہیں سحیل رشید ساما اسلام آباد ترجمان مسلمی قاف کامل علی آغا نے انکشاف کیا ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی آفر آج بھی موجود ہے حمزہ شہباز نے بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے میں مدد کی آفر کی ساما کو خصوصی انٹرویو میں کامل علی آغا نے کہا ہے کہ اہم معاملات پر مشاورت نہ کی گئی تو پی ٹی آئی سے اتحاد پر نظر سانی کی جائے گی مادے کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ مشاورت ہوگی ہر سطح کے اوپر جو کہ نہیں ہو رہی لازٹ میٹنگ کے اندر عمران حان صاحب نے یہ برملہ کہا کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس بات کو بھی دو ماہ گزر گئے ہیں ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بنائی گی چوئی صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے صاحب مشاورت نہیں ہو رہی تو عمران حان بڑے احران ہوئے نیمو لکھ صاحب آپ کے پاس جاتے رہتے ہیں چوئی صاحب نے کہا کہ بلکل آتے ہیں اس کا تو نیمو لکھ صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ آپ تک پچھاتے ہیں کی نہیں پچھاتے ہیں شاید اس لئے نراض ہوتے ہیں مونہ صلی اللہ صاحب کی وزارت نہیں مل رہی اس مطالبے کو ترک کر دیا ہے وزارتوں کی لالچ ہوتی تو پھر ہمارے پاس وزیر اللہ پنجاب کی آفر موجود تھی اگر آج بھی قبول کر لیں جو سٹینڈنگ آفر ہے نون لیکی جانب سے ایون نون لیکی طرف سے بھی دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی قابل قبول ہیں چودری پرویدلہ صاحب بطور وزیر اللہ پنجاب میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اس سوفر کے چھ ماہ بعد میں نے کہا کہ پوچھ لیں تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری افر موجود ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ ران خان جس کو لے کے چلے اور ہم ان کے ساتھ چلے اگر اس کو چھوڑتے ہو نظر آیا تو ظاہر ہے پھر ریکنسلیڈر تو ہو سکتا ہے کراچی کے نیجی سکول کوچنگ اور پری نرسری ٹویننگ سینٹرز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے چھائی اسلامی ٹیکس نہ دینے وارے چھہہزار تین سو چوبیس سکولز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ریپورٹ کریں گے اشرف خان بس بہت کمائی کر لی اب ٹیکس بھی دینا ہوگا ایف بی آر نے ٹیکس کا دائرہ بڑھا دیا تمام ازلہ کے نیجی تعلیمی اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے ایف بی آر کے ریڈر آفیس ٹو کو سانوی اور آلہ سانوی بورٹ سے حاصل تفصیلات کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے چھے ازلہ میں چھہہزار تین سو چوبیس سکول کماتے تو ہیں مگر انکم ٹیکس آدھا نہیں کرتے زلہ وستی کے تیرہ سو سات شرکی کے تیرہ سو ستر کورنگی نو سو اکیس ملی نو سو گیارہ جنوبی آٹھ سو دس اور زلہ غربی کے ایک ہزار پانچ تعلیمی ادارے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں طرفہ تماشا یہ ہے کہ مذکورہ نیجی تعلیمی ادارے اپنے اسازہ اور عملے کی تنخواہ سے ٹیکس کی کٹوتی بھی نہیں کرتے اے اور او لیول کے ٹوشن سنٹرز بھی خطیر آمدن کے باوجود ٹیکس آدھا نہیں کرتے تمام اداروں کو چھبیس آگز تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے حشرف غان سما کراچی پشاور الیکٹرک سپلائے کامپنی کا کمال کا کارنامہ سارف کے بل پر میٹر ریڈنگ کی جگہ کتے کی تصویر لگا دی وجہ کیا بنی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے وہاپ کامران کے ریپورٹ ڈی فار ڈاغ ڈاغ مانی کتہ یہ تو سب بچپن سے جانتے ہیں مگر یہ کتہ بجلی بل پر کیا لینے آیا پشاور الیکٹرک سپلائے کامپنی نے نوشہرہ کینٹ کے رہائشی محمد امین کو بجلی کا بل بھیجا یہ تو ٹھیک مگر اس بل پر کتے کی تصویر کا بھلا مقصد کیا سمانے پیسکو سے یہی سوال پوچھا تو جواب اور بھی دلچسپ ملا ہمارا جو میٹر ریڈر ہے وہاں پہ کیا آیا اور کتوں کی وجہ سے وہ ریڈنگ نہیں لے پائی یہ تیسرا مہینہ ہو گیا ہے کہ ہم اسے اسی میٹرک بل کر رہے ہیں میٹر پارک کے گھر کے دیوار میں لگا ہوا ہے اسی کے پاس اس میں کتے باندے ہیں بل کے مطابق محمد امین قابل خان نے پانچ سو یونٹ خرچ کیے اور اس کے ذمہ انیس ہزار ایک سو اڑتالیس روپے کی رقم واجب الہدا ہے بہاب کامران سما اسلام آباد بات کرتی ہیں فاس بولر حسن علی دلہ بنگے بھارتی لڑکی سامیہ آرزو کے ساتھ نکاح کی تقریب دبائی میں سجائی گئی حسن علی کی زندگی کا نیا اسپیل شروع پاکستانی کرکٹر بھارتیوں کے جی جا بن گئے حسن علی اور بھارتی دوشیزہ سامیہ آرزو کے نکاح کی تقریب دبائی کے ہوتل میں ہوئی جہاں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی حسن علی نے بیس فرینڈ شاداپ خان کا ہاتھ تھامینڈری دی اپنی زندگی کے خاص دن پر دولہ میاں نے شاہی لباس زبطن کیا سامیہ آرزو نے لال رنگ کا اروسی جوڑا پہنا نکاح سے ایک روز قبل رسم ہنا کی تقریب میں حسن علی کے قریبی عزیزو قارب نے شرکت کی اور خوب حلہ گلہ کیا ڈیزرٹ سفاری پر حسن علی نے دوستوں کے ساتھ اپنا منفرد جشن بھی منایا بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے سامان